آج ہم نے ہری چٹنی بنائی ہے جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور بہت مزیدار دونوں اس میں فائدے ہیں ایک تو مزا اور ایک فائدہ تو یہ افادیت کے لئے حاصل بھی بہت زیادہ ہے میں بتاؤں گی کہ یہ آپ کے کس کس کام آ سکتی ہے اور کس طرح بنائی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ بہت ساری چٹنی آپ بنا کر لمبے ٹائم کے لئے محفوظ کیسے کر سکتے ہیں تو دیکھئے پھر اس ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹسکیشن آپ کو ملے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اپنے فیملی مئنبر کے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ فیڈبیک ضرور دیا کریں اس کے علاوہ ویڈیو کو سکپ نہ کرا کریں اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ مجھے واش ٹائم چاہیے اور یہ آپ بھی پورا کروائیں گے تو چلیے آئیے ہم تیار کرتے ہیں اتنی زبردست مزیدار اور فائدہ مان قسم کی چٹنی جو کہ ہم بہت ہی لمبے عرصے تک کے لیے بھی اس کو محفوظ کر سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیاہتے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش اخرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چٹنی ہری چٹنی سے کہتے ہیں دھنیے پذینے کی چٹنی اس کے بہت سارے فائدے ہیں سب سے اچھا فائدہ تو یہ ہے کہ مزے کی ہوتی ہے بہت پکوڑوں کے ساتھ سموسوں کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو وہ چیز کا ذائقہ اس کے بغیر ادھورا ہوتا ہے سموسوں پکوڑوں کا کسی بھی چیز کا ذائقہ اس کے بغیر ادھورا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کھانے کے ساتھ دوپہر میں کھانے کے ساتھ دال سبزی چاملوں کے ساتھ یہ رکھ دی جائے تو کھانے کا لطف دبالا ہو جاتا ہے اور دوسرے فائدے تیبی فائدے جو ہیں وہ اس کے یہ ہے کہ حازمہ دار ہوتی ہے کھانا جلدی حازم ہو جاتا ہے اور گیس بدحزمی اور وغیرہ وغیرہ پھارا قسم کی چیزیں جو ہیں یہ ان کو فورا نرام دیتی ہے تو اس کے لیے جو چیزیں ترکار ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو سب سے پہلے تو ایک گڑی میں نے لی ہے لسن وہ چھیل لیا ہے میں نے مرچی ہے تقریبا تیرہ چودہ مرچی ہے اور یہ تیز وای مرچیں ہیں میں نے اس کو دھولیا ہے اس کی ڈندیاں ہوتار لیا ہے ایک چایکا چمچ نمک ہے بعد میں چیک کر کے ڈال لیں گے ایک چایکا چمچ لال مرچ کا پاوڈر ہے ایک چایکا چمچ زیرا ہے اس کے لئے دو گڑی دھنیا ہے جس کو ہم نے صاف کر لیا ہے اور کاٹ لیا ہے اس کے لئے ہے پودینا دو گڑی پودینہ ہے جس کو ہم نے پتے پتے توڑ لیے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ان تمام چیزوں کو جو ہے پودینہ اور دھنیا ہری مرچیں لیسن زیرہ لال مرچ کا پاورڈر اور نمک ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم پیس لیں گے میں اس کو بلینڈر میں ڈال کر پیسوں گی آپ چاہیں تو اس کو سل پر بھی پیس سکتے ہیں کنڈے میں بھی پیس سکتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں اس کو بیسے پیس سکتے ہیں تو ان کو پیسنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اچھا جی چٹنی کو جو ہے میں نے بلینڈر میں ڈال کر پیس لیا ہے چٹنی پیس گی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے صرف ہی پر کام ختم نہیں ہو جاتا یہاں پر اب ہم نے شامل کرنا ہے اس میں سرکا اور سرکا میں شامل کروں گی تقریباً آدھا کپ کے قریب اس میں ڈال دیا ہے میں نے سرکا سرکے سے یہ ہوگا کہ یہ لانگ ٹائم کے لیے جو ہے وہ آپ کی چٹنی محفوظ ہو جائے گی ٹیسٹ بڑھ جائے گا افادیت بھی بڑھ جائے گی یہ کہہ جیسے اگر کسی کے پیٹ میں درد ہے یا کسی کو الٹی ہو رہی ہے کسی کو بدحضمی ہو گئی ہے جو بھی ہو رہا ہے گیس ہے جس طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہے اگر اس طرح تو آپ یہ چٹنی استعمال کروائیں اس کو کسی بھی طریقے سے کھلا دیں چاول اُبال دیں اس کے اوپر یہ ڈال کر کھا لی جائے یا پھر جس طرح بھی آپ کھانا چاہیں ایسے ایک چمچ چٹنی لے کر آساسا چاٹا بھی جا سکتا ہے جس سے آپ کو فوراں ڈکارے آئیں گی اور آپ کا جو ہے مسئلہ جو حل ہو جائے گا اور یہ لمبے ٹائم کے لیے سرکے کے وجہ سے چٹنی محفوظ بھی ہو جائے گی خراب بالکل بھی نہیں ہوگی چاہے آپ اس کو دو مہینے رکھیں تو یہ بہت ساری چٹنی ہے میں اس طرح بنا کر اس کو رکھ لیتی ہوں اور دوسرا طریقہ یہ ہے اس کو محفوظ کرنے کا کہ آپ اس کے کیوبز جو ہوتے ہیں برف والے کیوبز جو ہوتے ہیں جو فریزر میں جس میں کیوبز بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو آپ اس میں یہ ڈال کر رکھ دیں کیوبز جمالیں اس کے تو جب آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں اس کو نکالیں اس کو ایک ڈنڈا ماریں یہ پیس جائے گی اور آپ اس کو دہی میں ملالیں تو اس طرح بھی آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو اگر کھلی چھوڑیں تو تب بھی یہ محفوظ رہ سکتی ہے تو جی کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں آل والا تاکہ آپ کو میرے نوٹکیشن جو ہیں وہ ملتے رہے ہیں بروقت اس کے علاوہ آپ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کریں فیملی ممبرز کے ساتھ اور فرینڈز کے ساتھ اور اگر کوئی آپ سجیشن دینا چاہتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس ریسپی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں جو ریسپی آپ دیکھ رہے ہیں تو فیڈبیک ضرور دیا کریں کمنٹس میں تو چلیے اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ